پردیس سرکار کی مہتوکانشی یوجنا مشن سکتی کے پوشچر وومن کے روپ میں شامل انہوں جنپت کے پراتمک سکول کے سکشکہ تتھا راج ادھیا پک پروسکار سے سممانت اس نے ہی پانڈے نے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں کی محلاؤں کو آتمنیر بھر بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے میرے دوارہ مانینی مکھمنٹری جی کے مشن شکتی ابھیان کو ساکار کرنے کا بھرپور پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ محلاؤں کو اپنے ادھکار کے لیے آواج اٹھانے کی ضرورت ہے تب ہی وہ سسکت بن سکتی ہیں اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مشن شکتی ابھیان کی پوشچر وومن سنہی پانڈے نے کہا میرا نام سنہیل پانڈے ہے میں اوناو کے نواب گن سے پراکنی گودہلے سورہ موسے پردھان شکشکہ میں جب راستری پورسکار سے سممانیت ہوئی تھی اتھر پردیش کی ایک مہتر مہیلہ ہونے کے ناتے اس کے بعد ہی میرا چین مشن شکتی کے پوشچر وومن کے روپ میں ہوا تھا تو یہ میرے لئے بہت گرب کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اتھر پردیش کی سمست مہیلہوں کا پرتنید تو کر پا رہی ہوں تو دیفنیٹلی یہ بہت اونر کی بات ہے کہ مانی مکھیمنتری جی کی تھی مہتوا کانکشا یوجنا کے پوشٹر میں میں آ سکی اور اسی دن سے میں نے کچھ مہیلہوں کے لئے اترکتے کارے کرنا بھی شروع کر دیا ہے جس میں گاؤں کی مہیلہوں کو کمپیوٹر سکھانا کی پیٹ پر انگلی چلانا پڑھنا اور گاؤں کی بچیوں کی منسٹرول ہائیجین کیلئے نیشل کو سینیٹری پیٹ ویتران آدھی میں کارے کر رہی ہوں ہمارے پراتھیوں کی دیلے میں آ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں مانی مکھیمنتری جی کی یوجنا کو کس روپ میں ساکار کر رہی ہوں اور کن جلوں تک اپنی پہنچ بنا رہی ہوں جہاں تک میری پوشٹر بینر کی بات ہے تو پچھتر جلوں میں وہ پوشٹر بینر دیکھے جا رہے ہیں دلی میٹرو کے اندر بھی دیکھے جا رہے ہیں اور بہت شب کامنا ہے ان مہیلاؤں کو جو اچھا کارے کر رہی ہیں اور شکشا تتہ سواستے بہت ضروری ہے مہیلاؤں کے لیے میں چاہوں گی کہ میں اسی طریقے کی کارے کرتی رہوں اور مانی مکھیمنتری جی کی جو یوجنا ہے اس کو آگے بڑھاتی رہوں اس کو ساکار کرتی رہوں سب سے بڑی بات دیکھی جاتی ہے تو مہیلاؤں میں گھرے لیو ہنسا جی اس کے لیے گھرے لیو ہنسا کے لیے جیسے کہ مشین شکتی کا جو تیسرا چرن آیا ہے اس کا مین فوکس ہی ہے کہ ہم ہیلپ لائن نمبر سمہیلاؤں کو بتانا شروع کریں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بتائیں کہ پاکسو ایکٹ کیا ہوتا ہے یا کس نمبر کو ڈائل کر کے وہ اپنی چائلڈ ہیلپ لائن یا وہ اپنے خلاف شوشن کے خلاف آواز اٹھا سکتی لیکن بیئنگ اٹیچر راشترپتی پورا سکرت شکشکہ ہونے کے ناتے میں نے یہ ویدیالے سے شروع کیا ہے کہ آواز اٹھائیے انیائے کو نہ کہیے کیونکہ جو بچی بگننگ سے لے کے بڑے تک آواز نہیں اٹھا پاتی وہ اچانک سے ہیلپ لائن نمبر نہیں ڈائل کر پائے گی تو ہم لوگ بچپن سے اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ پر کبھی بھی آپ کے چاچا ماں ماں یا کسی کے مادیم سے فیزیکل شوشن ہو رہا ہے تو آپ اس کے لئے آواز اٹھائیں بچوں کو ساحسی بنائیں اور میں اپنے ڈیفنس کی اور سیلف ڈیفنس کی اور جوڑو کاراتی کی ٹریننگ بھی ویدیالے میں شور کراتی ہوں اور آپ کے منج سے کہنا چاہوں گی کہ ہر ویدیالے میں آپ نے رکشہ کے گھر سکھانے کی ٹریننگ ہونا چاہیے جس سے بچیاں اور سشکت بن سکیں اور بچپن سے ان کو ایسی تربیت دیں کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں سنکوچ نہ کریں Thank you